موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اَبْتَلَى إِبْرَاهِمًا رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَأَكَمَّهُ فَقَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِتِمَعَبَةً قَالَ وَبِنْ زُبْمِيَتِي قَالَ لَا يَنَعْلُوا أَهْدِثَ ظَالِمِينَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل جنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ نبی الأمین المقین القریم ونہلو علا ذالقل من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين باوازِ بلد بارگاہِ رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دروسیں پڑھ لیے یا اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلیم صلو علیہ بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین سناہِ خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین اب بیٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو زمانے بھر سے کہا یہ ہے احترام حسین زمانے بھر سے کہا یہ ہے احترام حسین اور یہ ان کی شانِ امامت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی شانِ امامت نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیو نے کہا خود انہیں امام حسین زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں درود پاک میں شامل ہے جب سلام حسین درود پاک میں شامل ہے جب سلام حسین زمینِ کرب و بلا کہتی ہے یہ رو رو کر زمینِ کرب و بلا کہتی ہے یہ رو رو کر بروزِ حشر خدا لے گا انتقا میں حسین بروزِ حشر خدا لے گا انتقا میں حسین اور خاجہ کرنوائے فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین بھی حسین ہے دین کی پناہ بھی حسین ہے جب دین بھی حسین دین کی پناہ بھی حسین تو پھر کربلا میں حسین بچانے کس کو کہتے ہیں قریب نواز تو کہہ رہے کہ دین است حسین حسین دین ہے جب حسین دین ہے تو کربلا میں بچانے کس کو گئے تو خاجہ غریب نواز نے پردہ اٹھا دیا کہ کربو بلا کی سرزمین پر امام حسین اپنے آپ کو بچانے جائے تھے کربلا میں امام حسین دین بچانے جائے تھے اب دین حسین ہے تو کربلا میں حسین حسین کو بچا رہے تھے اسی لئے شاہد کہتا ہے حسین دین ہے اس واسطے میں کہتا ہوں حسین دین ہے اس واسطے میں کہتا ہوں حسین دیکھو سمحالے ہیں خود لگامے حسین حسین دیکھو سمحالے ہیں خود لگامے حسین آج ہم لوگ بڑی مقدس راپ کے سائے میں بیٹھے ہیں یہ راپ جو میں آسودہ کی راپ اور یہ راپ سو کر نہیں بلکہ میری آقا امام حسین نے جاک کر دیا ساری راپ آپ عبادت کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے ذکر و عسکار کرتے رہے اور امام حسین کو معلوم ہے کہ کل جو دن آنے والا ہے اس دن میری شہادت کا دیکھا ہے اسی لئے جو وقت میں لہا ہے اس وقت میں جتنا ہو سکے عبادت کیا جائے ریاضت کیا جائے ساری راپ امام حسین عبادت و ریاضت میں رہے صبح سادق کا وقت ہوا فجر کا وقت ہوا سیدنا امام علی مقام نے اپنے بیٹے امام علی اکبر کو کہا اے امام علی اکبر ازان پکار دو اس کے بعد نماز پڑھی جائے گیا ازان پکار دو امام علی اکبر جب ازان پکارنے کے لئے خیمے سے باہت نکلے تو صبح سادق کا وقت تھا کربو بھلا کے میدان میں کوئی نہ تھا لیکن علی اکبر نکلے تو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نکار پوش اور بیٹ کر کربو بھلا کے میدان میں کچھ چھوٹ رہی ہے امام علی اکبر دیکھنے کے بعد بے خود ہو گئے رہا نہ گیا کہا کہ یہ دنیا یہ کربو بھلا کی سرزمین جہاں پہ کوئی ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہر لوگ خوف زدہ ہے یزیدی سینہ سپر ہے لڑنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ عورت کون ہے جو کربو بھلا کے میدان میں بیٹھی ہوئی تو چھن رہی ہے علی اکبر آواز لگاتے ہیں بی بی جی آپ کون ہیں اور آپ کیا کر رہی ہیں یہاں تو آواز آتی ہے اے علی اکبر میں کوئی آب نہیں تمہاری دادی فاطمہ تمہاری دادی فاطمہ ہو جیسی ہی آواز لگائی اور فاطمہ سہرہ نے اپنے پوکے کو کہا کہ میں تمہاری دادی ہوں آنکھ سے آنکھوں کا سہراب نکلنے لگا فرماتی ہے دادی جان آپ اس بیدان میں کیا کر رہے ہیں کیا چھن گئی ہیں تو فاطمہ تو زہرہ ارشاد فرماتی ہے اے میرے بیٹے مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے اور جب تینوں تلوار سے جس پچھلی ہو جائیں گے تو میرا بیٹا اپنی سواری سے دھل دھل سے نیچے سجدہ کے لیے گھریں گے نیچے سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے سواری سے گھریں گے تو میں یہاں سے کنکڑی چھو رہی ہوں کہ کوئی کنکڑی میرے حسین کے جسم میں چھو نہ جائے اسی لیے میں نابی سے تمام کنکڑیوں کو چھو نہیں ہوں اے لوگو سیدہ قیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو ارے کربلا کو کربلا کو حسین نے بنایا نہیں تو اس زمین کو پوچھتا کو کربلا کو کربلا محلہ کو حسین نے بنایا حسین کے قدمے ناز پڑے وہ کربلا محلہ بن گیا یہ بنانے والا کون حسین اور حسین کون نبی کا نوازہ تو نبی کا نوازہ جہاں پہل نکلے وہ زمین متبردک بن جاتی ہے حسین نے کربلا پہ زمین پہ کربلا کی زمین پہ پاؤ رکھا کربلا کو معذب بنا دیا اسی لئے کہنے والوں نے کہا کہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگر کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جو سررہ سامنے آیا انجھے اسے دل بنا دیا اور قیدی جو سامنے آیا اسے بھول بنا دیا اب تو نے حسین مرنے کو چینہ بنا دیا میرے حسین نے پہر دکھ کر کربلا کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جس طرح مدینہ چمک رہا ہے حسین کے صدقے میں کربلا بیچار سامنے تکبیر اللہ حسین اللہ حسین اللہ حضرت سنہ بہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تکبیر اللہ حسین اللہ تمیاز کر رہا تھا کہ آج ماباب دنیا کا کوئی ماباب اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے تو اس آسرہ میں کرتا ہے یہ بڑا ہوگا یہ بڑا ہوگا تو مجھے کما کر کھلائے گا یہ بڑا ہوگا میرے خواہ کا سہارا بنائے گا لیکن علی مرتضی پہ بان جاؤ فاطم دو زہرہ کی ذات پہ قربان جاؤ 알ی کو بھی معلوم ہے کہ میرا بیٹا کرiberalہ میں شہید ہوگا فاطم کو بھی معلوم ہے کہ میرا بیٹا کر� میں شہید ہوگا اے فاطم تیری عظمت کو سلام فاطم تیری عظمت و طہارت کو سلام فاطم تیری حمت کو سلام سب پہ تھا جھ بھی دول پلاتی رہی سب پھر بھی پرورش کرتی رہی سب پتا تھا پھر بھی شفتت کا ہاتھ دیتی رہی سب کچھ پتا تھا پھر بھی حسین کو سینے سے لگانی رہی تو فاطمہ جواب دیتی ہے کہ حسین کوئی عام نہیں بلکہ حسین اللہ کا بھی محبوب ہے مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے حسین کسی انسان کے نام نہیں بلکہ حسین مذہبِ اسلام کا امامِ حسین مذہبِ اسلام کا نام نہیں اسی لئے دعا کا کام ہے سجدے میں گئے پوسٹ پہ سوار ہو جاتے تھے حسین تو سجدے کو کنوں کر دیتے تھے بلکہ کنوں کہیے کہ تصمیر بڑھا دیتے تھے اے لوگوں میں آپ پر بھر کر ایک بات آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو نماز فاصل ہو جائے نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن آپ یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ سجدے میں ہے اور حسین پسٹ پہ ہے تو بولو مصطفیٰ نماز کی حالت میں سجدے میں ہے اور سجدہ سب سے عبادت میں مقدد جگہ ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جا کر سبحانِ ربی یلالہ کہتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں سب اٹھا دیے جاتے ہیں کچھ کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں خدا کا دیدار کر لیا کرتے ہیں جیسے کہ سیدنا علی مرتضی سے کسی پوچنے والوں نے پوچھا اے علی آپ نے خدا کو دیکھا حالی فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہاں ہاں میں نے خدا کو دیکھا کہا کہ کم دیکھا کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں قیام میں جاتا ہوں تو کھڑا رہتا ہوں اس دب تک کھڑا رہتا ہوں جب خدا جب تک نہ کہے کہ قیام کرو جب تک میں کھڑا رہتا ہوں قیام میں جاتا ہوں تو جب تک خدا نہیں کہتا کہ قیام سے اٹھو تو میں اٹھتا نہیں اور جب سجدے میں جاتا تو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے خدا کا دیدار ہو جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جب بندے کی نماز یہ ہے تو نبی کی نماز کئی سی ہوگی ارے جب علی کی نماز کا یہ حال تو نبی کی نماز کا حال کیا ہوگا اب سجدے میں مصطفی بھولو مصطفی کہاں تک پہنچے ہوں گے کہاں تک دیکھ رہے ہوں گے کہاں کہاں کی تجلیات اٹھ رہے ہوں گے تو مصطفی کا خیال جہاں جہاں مصطفی سجدے میں جا کر جہاں جہاں پہنچے سجدے میں مصطفی کشتے حسین سجدے میں ہے زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی یلالہ مگر دل میں تو یہ ہے کہ اٹھیں گے تو حسین گر جائیں گے حسین گر جائیں گے تو زبان پہ سبحان ربی یلالہ دل میں اٹھیں گے تو حسین گریں گے تو جہاں جہاں خیال مصطفی وہاں وہاں تحفظ امام حسین جہاں جہاں مصطفی جانے رحمت کا وہاں وہاں کام جہاں تک وہ پہنچے وہاں تک تحفظ حسین بھی پہنچا خدا کی بارگاہ میں نبی پہنچے تو حسین کی تحفظ بھی خدا تک پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ نبی سجدے میں حسین پشت پہ تو دواز میں اللہ اللہ کے نبی سبحان ربی یلالہ پڑھ رہے ہیں مگر تحفظ حسین دل میں رکھے ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا تو تو خیال بار بار آتا ہوگا کہ حسین تیر پہ ہے حسین تیر پہ ہے خیال آتا ہوگا کی نہیں جب خیال نہیں تو پھنی سجدے سے سن کھا لیتے لیکن خیال تھا اور حسین حسین پہ بیٹھے رہے میرے نبی تسبیح پڑھتے رہے حکم تو یہ ہے کہ تیر مرتبہ پڑھو یا پانچ مرتبہ پڑھو یا سات مرتبہ پڑھو یہی حد ہے لیکن نبی کے پشت پہ حسین بیٹھ گئے نبی تسبیح پڑھتے رہے ساتھ ہو گیا ہی گارہ ہو گیا ایک کیس ہو گیا ایک تیس ہو گیا ایک تالیس ہو گیا ایک کامن بار پڑھ لیے ایک ست بار پڑھ لیے ہی 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 ہتتر بار پڑھ لیے لیکن حسین پہ پہ جائی زید بہتر عمیر تسبیح پڑھتے ہیں سبحانِ ربی یا لا 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 حسین پھرین سے اتر جاتے ہیں بہتر تسبیح مصطفیٰ کی ہوئی اور حسین اتر گئے اللہ حики اور اس کے بعد امام حسین اترے اور نبی نماز مکمل کر لیے اب میں یہ پیچنا چاہتا ہوں کہ نبی نماز پڑھ رہے تھے اور حسین کا خیال تھا لیکن نماز خراب نہیں ہوئی نماز مکمل ہو گئی تو اے لوگوں بلا تمشین مجھے کہلینے کیا جائے حسین امامت میں بے نسال حسین عظمت میں بے نسال حسین رفاق میں بے نسال حسین امامت میں بے نسال حسین شہادت میں بے نسال حسین جو ہے جاہو جرال بھی حسین کا بے نسال ہر چیز بے نسال مگر حسین امتی ہے امتی اور نبی نبی ہے تو نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا اور نبی کی نماز ہو گئی اے خیردار انسان اور خیردار مومدوں سوچو کہ جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے تو جب نبی کی خیادبی کا خیال امتی کی نماز میں آئے تو جو ہے امتی کی نماز کیسے میں ہو گیا جب امتی کے خیال سے نبی کا نماز فاسد نہیں تو نبی کا خیال سے امتی کا نماز میں فاسد نہیں باہرے کہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امی تس بھی پڑی بچانے کے لیے امام حسین کو بہت تر اب یہاں سے امام حسین ہوترے اوترنے کواس صدی فاطمتززہرہ کی بارگاہ میں پہنچے کامی جانتی ہو آج نانا سجدے میں گئے تھے ہم پیٹھ پہ بیٹھ گئے آج نانا سجدے میں تھے ہم پیٹھ پہ بیٹھ گئے فاطمتززہرہ ارشاد فرماتی بیٹا نانا کے نماز کا بھی خیال نہیں کیا نانا کی نماز کا بھی خیال نہیں کیا کب سے کب یہ کوئی سوچا ہوتا کہ نانا سجدے میں ہے ہم پیٹھ پہ بیٹھ گیا ایسے بیٹھ جاتا کونی بات نہیں نماز کی حالت میں کون بیٹھا اور بیٹھا تو پھر نانا نے کیا کیا کہا کہ امی جان دراصل بات کیے کہ ہم اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک نانا جان بہت تک تصویر نہیں پڑھ لیے ہم بیٹھ کر ان کی عبادت کو کم نہیں کروائے بلکہ تصویر کو بڑھوا دیئے کتنی بار پڑھواائے بہتتر بار اے ماں آج نانا جان مجھے بچانے کے لیے بہتتر تصویر پڑھی بہتتر مطبع صبح نے ربی یلالہ کہا امی جان دھبراؤ نہیں اور نانا بچانے کے لیے بہتتر تصویر پڑھی ہے کل نانا کے تین کو بچانے کے لیے کربو پھلا کے میدان میں بہتتر چانوں کو بربان کروں گا اور مذہب اسلام کو بچانے گا تو اللہ اللہ امام حسین کا مقام بہت اعلیٰ ہے ہے نا میں نے قرآن کیا آیت کریمہ قلاوت کرنے کا شرط پاس لیا حالانکہ آج جو ہے نو تاریخ گزر گیا دسمی کی راہ میں اور وقت کی نذاکت پر میں مد نظر رکھتی ہے اس لیے اس کے بعد پر پرگرام ہوئے جائیں اختصاراً جو آیت کریمہ میں نے تلاوت لیا کا ترجمہ کر کے شہادت پیادت کرتی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اے ابراہیم میں نے تم سے بہت سارے امتحانات دیئے یہ قربانی کا سنسلہ ابراہیم سے ہی چلا حالانکہ ایسے تو اسلام ہی قربانی پہ شروع ہوا اسلام قربانی پہ ہی ختم ہوگا ہے نا اس لیے اسلامی سال ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے شروع بھی قربانی پہ ہوتا ہے لیکن قربانی کا سنسلہ اور آزمائش کا سنسلہ ابراہیم سے اللہ نے شروع کیا بہت سارے آزمائش دیئے ہیں ہر آزمائش نے ابراہیم علیہ السلام پورے اترے پورے اترے تو اللہ نے دو وعدہ ابراہیم سے کر دیا دو وعدہ ابراہیم سے کر دیا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں دو چیزیں دینا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی باری تعالی فرمایا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں سے آزمائش ہے لی لیکن تم آزمائش پہ پھرے اترے اور آزمائش پہ دا خوشی سے لیتا ہے جو اللہ کا پیارہ ہوتا ہے اس لئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو آزمائش سے بھاگتے ہیں بھاگنے والے کیوں ہوتے ہیں وہ رخصت والے ہیں بھاگنے والے کیوں ہیں وہ رخصت والے ہیں اور بہت سے لوگ آزمائش کو سینے سے لگاتے ہیں تو بھاگنے والے رخصت والے ہیں سینے سے لگانے والے عظمت والے ہیں جو اے ابراہیم علیہ السلام نے سینے سے لگایا ہر آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں قدرائیم نے کہا جی باری تعالی کیا دینا ہے تو اللہ فرماتا ہی نی جائلو کا ہی ناس امامہ میں تجھے امامت دینا چاہتا ہوں اگر ان باتوں کو سمجھ لیجئے گا تو پورے کربو بلا کے شہادت سمجھ میں دے گا اللہ نے فرمایا میں تمہیں امامت دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کی امامت ہے نا یہ نہیں کہا پوری انسانیت کی امامت دینا چاہتا ہوں تو جیسی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں امامت دھوں گا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً سوال کرتے ہیں اعلیٰ ومن زدیتی اے اللہ میری زدیت کو بھی امامت دے گا میری اولادوں کو بھی امامت دے گا واللہ نے فرمایا ہاں ہاں تیری زدیت کو بھی امامت دوں گا تیری اولادوں کو بھی امامت دوں گا لیکن اللہ نے شرط لگایا امامت تیری زدیت کو دی جائے گی لیکن امام وہی بنے گا جو حق والا ہوگا ظالم کو امامت نہیں ملے گی ظالم کو امامت نہیں ملے گی اس لیے بتائیے چلا کہ جو امام ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے بلکہ یوں کہلیں گے امام حق ہوتا ہے اور جو اس کے ناستے پہ چلے وہ حق والا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا تیری زدیت کو ہی آمد دیں گے لیکن قالا لائے نالو احدیث ظالمین جو ظالم ہوگا اس لیے امامت نہیں ملے گی آزان لائے نالو احدیث ظالمین ظالم کو امامت نہیں ملے گی بہر قائد جب یہ ہو گیا تو عبراہیم علیہ السلام فرماسے ہیں باری تعالی یہ تو ایک انام ہوا اور تو نے دو انام کا ذکر کیا دوسرا انام بھی عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اے عبراہیم نے کعبہ بنایا اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں تو امامت تیری آزمائش پہ جو پورا اترا اس کے بدلے میں میں نے انامت دی لیکن کعبہ بنایا اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا تو اس کے بدلے میں میں تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں میں تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں امامت یہ میری عطا ہے لیکن نبوت تمہاری دعا پہ دے رہا ہوں تمہاری ارکجہ پہ دے رہا ہوں تمہاری استدعہ پہ دے رہا ہوں تو اللہ اللہ جیسی فرمایا کہ میں یہ نبوت بھی تم کو دیا ابراہیم علیہ السلام فوراں خانہ کعبہ کے قریبی تھی اور وہ بھی ایک پتھر پہ کھڑے تھے ہے نا پتھر پہ کھڑے تھے اور انام کا اعلان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ تھے اور کعبے کی سرزمین ہی پتھری ہی تھی ابراہیم علیہ السلام پتھر ہی پہ چلتے تھے اس دن بھی پتھر پہ کھڑے تھے جیسی اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو فوراً عبراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ او نبی بھی میری ذریعہ میں دے دے جس پہ نبوت ختم ہوگی او نبی بھی میری ذریعہ کو عطا کر دے جس پہ نبوت ختم ہوگی تو پتر پہ کھڑے دے اور آپ نے دعا کیا رب بنا وابعز مہی مرسولہ ہے نا مصطفیٰ کو مانگا مصطفیٰ کو مانگا اللہ نے کہا کہ جا میں عطا کیا اے عبراہیم آخری نبی کا معمہ بھی تو ہوگا اور آخری امام مہدی بھی تیری زمین پہ ہوگی امامت بھی تو پہ دیا اور آخری نبی بھی تمہیں تمہاری اولادوں میں عطا کیا تو نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کی حال میں اور آخری امام جو آئیں گے جن کا نام امام مہدی ہے وہ بھی عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تو پتر پہ کھڑے تھے اور دعا مانگا کہ مصطفیٰ عطا کرنا اب جیسے عبراہیم علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ محدود بھی دے دے مصطفیٰ بھی دے دے پتر بڑا ہوشی آر تھا سوچا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یہی صحیح وقت ہے کہ عبراہیم کا خائر کو چوم لیا جائے عبراہیم کے پاؤں کو چوم لیا جائے جائے سے مصطفیٰ کا ذکر ہوا پتھر پگلا اور عبراہیم کے پاؤں کا نشان لے لیا پاؤں کا نشان لے لیا وہی نشان مقامِ عبراہیم کہل آیا آج یہ مقام ہے آجی صاحبان جاتے ہیں نا مقامِ عبراہیم کے دو رقاب نماز ادا کرتے ہیں ہے نا پیر کا نشان اب تک ہے چار ہزار سال کارسا گزر گیا لیکن وہ جس پہ نشان پتھر پہ پڑے ہے نبی کو مانگنے کے وقت وہ نشان عبی بھی موجود اور حد تو یہ ہے کہ اس نشان کی حفاظت کی مٹانے والے کر رہے ہیں اس لیے کہ قابل میں حکومت نجدی کیا ہے وہ تو مٹانے والے ہیں لیکن یہ محبوب کے ذکر کے وقت لیا گیا اس لیے اللہ نے دشمن صحیح حفاظت کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی چارج میں ہوتی ہے اسے زمانے کا دشمن مٹا نہیں سکتا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفی عبراہیم علیہ السلام نے مصطفی کو چاہا تو نشان اب تک نہ مٹ سکا لیکن جب مصطفی دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد مصطفی نے حسین کو چاہا مصطفی نے حسین کو چاہا جب عبراہیم نے مصطفی کو چاہا اس کے فائل کا نشان نہ مٹ سکا تو مصطفی جب حسین کو چاہا تو ایک یزید کیا ہزاروں سیکڑوں بدبخت یزید پیدا ہو جائے تب بھی ذکر حسین نہیں مٹا سکتا اس لیے کہ حسین مصطفی کی چاہت کا نام ہے حسین مصطفی کی محبت کا نام ہے حسین پتا کے چناؤں کا نام ہے حسین عزبت اسلام کا نام ہے اس لیے ایک یزید کیا ہزاروں یزید بھی پیدا ہو جائے تو بھی حسین کا ذکر کل بھی چل ہا تھا آج بھی چل ہا ہے اور قیامت کے تیر بھی چلتا رہے گا اس لیے کہ حسین مصطفی کی چاہت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسلام کو بچانے کے لیے قرآن کی عصمت کو بچانے کے لیے اپنی جان کے قربان ہے نا کربلا گئے کیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کی دہا ہے وعدہ تھا نانا سے وعدہ تھا نانا سے کہ نانا جان آپ کے دیل کی حفاظت نہیں کرنے گا لیکن چاند دن پڑے گی جان بھی دیں گا اولاد دینے پڑے گی اولاد بھی قربان کرنے گا آباؤ انسار کو قربان کرنا پڑے گا وہ بھی کرنے گا لیکن نانا جان دین آپ لائے ہیں دین کو کربلا میں ہم بچائیں گے دین لانے والا مصطفیٰ بچانے والا شہید کربلا کربلا گئے بہت بڑی بات پر جنگ نہیں ہوئی بہت بڑی بات پر جنگ نہیں ہوئی یزید کا کہنا کا حسین اپنا ہاتھ میری ہاتھ کے دیتے ہیں ہے نا یہی تو کربلا میں ہاتھی تو مانا جا رہا تھا یزید کہہ رہا تھا ہاتھ دے دو دولت دے دیں گے سروت دے دیں گے ہیرے جواہرات دے دیں گے تخت دے دیں گے بادشاہی دے دیں گے لیکن حسین پہ رہے تھے یزید یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ نمائندہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ صرف حسین کا نہیں ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دے دوں حسین کے ہاتھ میں ابو بکر ستی کی صداقت کی بھی ہاتھ تھی عدالت عثمار عمر فاروق کی عدالت والی بھی ہاتھ تھی عثمار کی سخابت بھی حسین کے ہاتھ علی کی شجاعت بھی حسین کے ہاتھ بلالِ حرشی کی محبت بھی حسین کے ہاتھ نبی قولائم کی محبت بھی حسین کی ہاتھ میں امام حسین فرماتے یزید یہ پاک ہاتھ ہے پاک ہاتھ دا پاک ہاتھ میں نہیں دے سکتے اس کے لیے اگر چاہو تو علی ازگر کی شرخاری دے دیتے ہیں علی اکبر کی جوانی دے دیتے ہیں قاسم کا شباب لپنا ہے لٹا دیں گے اب باس علم بردار کے بازو کٹا ہے کر جائے گے بازو کٹا سکتے ہیں جوانی ہٹا سکتے ہیں شیرخاری دے سکتے ہیں اپنی پان کے دونوں بچوں کو قربان کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ ہاتھ کو مصطفیٰ چوبا کرتے تھے جس ہاتھ کو مصطفیٰ چومتے تھے اس ہاتھ کو بردار کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے سانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے پاپی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے انہیں دار کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے یہ ہاتھ کو مصطفیٰ چومتے تھے یہ ہاتھ سب نمائندہ ہاتھ ہے ابو پکر کی صداقت والا ہاتھ ہے اس لئے سنو یہ ہاتھ نہیں دے گے سر لینا ہے لیلو سر دے لے کہ یہ حسین تیار ہے لیکن ہاتھ نہیں دے گی علمہ حسین نے ہاتھ نہ دینے کو کہا اور یاد رکھو شہید ہونے کے بعد بھی یزید کو ہاتھ نہیں ملا اس لئے کہ حسین نے کہا کہ ہاتھ نہیں دیں گے شہید ہوئے اللہ رب العزت نے دونوں بازو قائد کر آیا کہا کہ حسین نے قائد دیا کہ نہیں دیں گے تو پوری طاقت لگا لو سر لے لو لیکن حسین نے کہا ہاتھ نہیں دیں گے تو ہاتھ نہیں ملے گا ہاتھ نہیں ہے ملا سر لے کر گیا بہر قائد کرو بھلا کی سرزمین پر امام حسین جس و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کربو بھلا کے میدان میں قرآن کی عظمت کو بچارے کی ہو گئے دین اسلام کی آبیاری کے لئے گئے تھے قانون مصطفیٰ کے تحفظ کے لئے گئے تھے اور یزیر قرآن کے قانون کو توڑ رہا تھا قرآن نے کہا یا علیہ الذین آمنوا انما الخمر اے مسلمانوں تم پہ شراب حرام ہے لیکن یزید کہنا تھا حسین اس کو کہہ دو حلال ہے شراب ہی میں مشغول تھا اور کہنا میری امامت مان لو تو حسین کیسے مانتے ہیں امام حسین نے کہا یزیدیو قانون اگر چلے گا تو صرف قرآن کا چلے گا آئین ہوگا تو قرآن کا ہوگا دستور ہوگا تو قرآن کا ہوگا اگر کسی کا حکم نافذ کیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ کرتے ہیں کسی بات سے انکار کیا مانا کے جب انکار کیا تو یزیدیو نے جن کا اعلان کرانے گا ہے نا اور جانتا تھا یزیدی کہ حسین کے رگ میں فاطمت زہرا کا دودھ بھون بن کے دوڑ رہا ہے حسین کے جسم میں علی کا پاور ہے اس لئے یزیدیو نے سوچا اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا بھوکا پیاسا رکھیں گے تو بھوک پیاس سے کمزور ہو جائے گا ہے نا ساتھ مہبرم سے ہی پانی بن کر دیا بانی پانی بن کیا بن کرنے کے بعد یزیدیو نے حکم جاری کروا دیا حاکیم کا حکم ایسا تھا پانی بھشر پیے بھوڑے پیے اونٹ پیے چانور پیے چریند پیے پریند پیے سب پیے تو منع نہ کیجئے بس فاطمہ کے لال کو پانی بن کر دیا پانی بن کر دیا اس نادان کو معلوم نہیں تھا کہ آج تم یہ نہرے پرات کا پانی بن کر رہے ہو کل تو حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حوزے کوسر کا پانی بن کر دیا یہ پانی تو دنیا کا پانی ہے حوزے کوسر کے پانی کے لیے بڑے بڑے متقی لائن لگا کر کھڑے ہوں گے اور نصیب سے کسی کو ملے گا اس پہ پانی بن کیا جس کا نانا حوزے کوسر کا مالک تھا بن کر دیا اس لیے بن کیا کہ تمزور ہوگا اور میری بیعت کر لے گا لیکن یہ سابر بھرانے کا سابر بچے تھا معلوم یزید تو نہیں تھا یہ سبر کرنے والے ہیں انہیں کے لیے تو قرآن میں آیا ہے یا انہوں الذین آمر ستہینو بس سبر و سلاف اے ایمان والو مدد مانگو سبر سے اور نواز سے سبر کہاں سے چلی تو سبر کا سلسلہ تو حسین کے گھر سے چلا تم انہیں کو سبر سکھا رہے ہو پانی بن کر دیا وقت نہیں آزان ہو چیئے بس مختصر میں بیان کر دیا امام حسین نے لوگوں کو سمجھایا بار بار بتلایا اے یزیدیو یہ بتاؤ کہ میں نے تم لوگوں پر ظلم کیا تو یزیدی نے کہا کہ نہیں حسین کہا کہ تمہارے مال کو ہم نے غزب کیا کہا کہ نہیں مجھ سے کوئی تکلیق پہنچی کہا حسین میں امام حسین بار بار یزیدیو سے کرلوار ہے اپنے کائرکٹر اور اپنے کردار کی روشنی ڈال رہے ہیں اور بار بار یزیدی اعلان کرنا نہیں آپ سچے ہیں آپ سچے ہیں امام حسین بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ گردن تو کر جائے لیکن حسین کا کردار نہ کرنے پائے اس لیے کہ کردار اگر کر جاتا ہے تو انسان کا دنیا سے نامو نشان کر جاتا ہے لیکن سر کر جائے اور کردار نہ کرتے تو سر کرنے کے بعد بھی اس کا کردار روشنی دیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے تجواب حسین میں اپنے کردار کو بار بار منوایا اور آخر میں آپ نے کہا کہ مجھے خور سے دیکھو میں کون ہوں میں اولی حسین ہوں اور میں اس کا نوازہ ہوں جس کا تُم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نوازہ ہوں جس کا تُم کلمہ پڑھتے ہو میں حسین امی علی ہوں میں بوسا گاہِ مصطفیٰ ہوں میں او ہوں جسے فاطمہ چونتی تھی میں او ہوں جسے علی پیار کرتے تھے میں او ہوں جب میں بطپنے میں روتا تھا تو مصطفیٰ بے قرار ہو جاتے تھے میں او ہوں جس کا نام جنت سے اللہ نے بھیجا ہے میں او ہوں اللہ نے جسے جنتی جوانوں کا سردار بنایا یہ لوگوں پہچان لو میں حسین ابن علی ہوں بار بار آپ نے اعلان کیا آپ خطبہ دیتے رہے سمجھاتے رہے لیکن جسیدیوں نے کچھ نہیں سمجھا اس لیے کہ ختم اللہ وعلا قلعین وعلا سمعین وعلا اوزارین جب اللہ قلب پہ سمع آپ پہ بسالت پہ مہر لگا دیتا ہے تو جتنا کوئی سمجھا لے سمجھتا نہیں ہے نئی سمجھا لے اعلان کرنے کے بعد آپ کے آباؤ انثار قربان ہوتے رہے مختصر یہ ہے یہ ہے کہ آخری میں آپ تیار ہو کر دلدل پہ سوار ہوتا ہے اور جس سواری پہ آپ سوار ہوئے وہ سواری وہ گھوڑا بھی بڑا وفادار تھا امام حسین کا وفادار سواری تھا وفادار دولتا آپ سوار ہوئے اچھانی لے ابھی جانے کے یہ ہے نا امامہ بانگا کمر میں پاکمت زہرہ کی چادر باندھی ہاتھ میں ذو فکارے خائدری کی تلوان لی ایک ہاتھ میں امیری حمزہ کا ڈھال لیا ملے کا جس سواری پہ سوار ہو کر آگے بڑھنا چاہے تو آپ تو بڑی بہن زینب آگے بار اور آنے کے بعد بڑی بہن ہو کر امام حسین کے پہر کو پکڑ لیتا بھئی آر آپ نہیں جا سکتے کہا زینب اب تو کچھ منٹوں کی بات ہے اس کے پاس سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے جانے دو کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ مائدانے کاروزار میں جائے اور میرے بچے ایسے ہی رہ جائے بھائی جان میرے پاس کوئی جوان بچے نہیں ہے اونو محمد چھوٹے چھوٹے ہے لیکن بھائی جان اسے جانے کی ازازت دیجئے امام حسین کہتے ہیں لیکن میری بھائی زینب یہ تو فاطمہ تو زہدہ کے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں ابھی پھول نہیں کلی ہے اسے رکھو اسے سیچو یہ جب بڑے ہوں گے تو اسلام کے لئے کام آئیں گے یہ بچے ہیں اس کی حفاظت کرو لیکن زینب کہتی نہیں بھائی جب تک یہ دونوں قربان نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو میدانِ کاروزار میں جانے نہیں دیں گے امام حسین سمجھاتے رہے ہیں زینب دیکھی کہ نہیں امام حسین نہیں مان رہے ہیں تو ابباس کے پاس جانے کے بعد ابباس نے کہا بھائیہ تم نہیں سمجھاتے ہو حضرتِ ابباس اسرار کرتے ہیں امام حسین میں المختصر یہ ہے کہ اونو محمد چھوٹے تھے تاریخ میں آتی ہے کہ ایک نو سال کا ایک دس سال کا دگر 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 بیانات ہیں دگر روایات ہیں بہت چھوٹے تھے ہاتھ میں جب تلواریں دی گئیں تو تلوار بڑی تھی یہ دونوں تلوار سے چھوٹے تھے جب بیدانِ کاروزار میں جائے اور تشمنوں کو للکا دشمن کی نظر پڑے یہ دو چھوٹے بچے ہیں تو یزیدیوں نے آواز لگائی حسین کیا آپ بڑے ختم ہو گئے جو بچے کو بھیجتی ہیں جب اتنا کہا تو اونو محمد بھی تو علی کے گھرانے کا تھا بچہ تھا مگر علی کے گھرانے کا تھا تلواریں دونے بچے چلانے لگے اور تلوار جب چلانے لگے تو بڑے بڑے گاجر مولی کے طرح کٹنے لگے تو یزیدیوں نے کہا علی کا گھر بھی ہو علی کا گھر بھی ہو گھر ہے جس میں ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے یزیدیوں نے کہا یہ مدے کو یہ بچہ ہے اگر عیسید ہوگے بچہ سمجھ کر احتیاط نہیں کروگے تو یہ بچہ ہی پھنگا یزید کو ختم کر دے گا یزیدیت ختم کر دے گا اس لئے چاروں طرف سے حملہ کیا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اونو محمد شہید ہوئے اونو محمد شہید ہوئے اس کے بعد امام حسین سر پہ اللہ کے پیارے رسول کا امامہ باندھا اور کربلا میں آپ چلے گئے دوبھر کی چیچلاتی لوگ تو کتاب میں لکھتے کہ حسین مجبور تھے کربلا میں حسین مجبور تھے میں نے پھوچھا کیسے مجبور تھے کام مجبور نہ ہوتے تو پیاسے تیم پانے ہوئے آتے لیکن ان نادانوں کو کم ظرفوں کو معلوم نہیں کہ حسین کو پیاسا یا دہان دینا چاہتے ہیں جب عجمیر میں ان کی اولادوں کا اولاد ہو کر اولادوں کا اولاد ہو کر ایک پیالے میں آنا ساگر کا پورا پانی لے لے تو ان کا آقا حسین چاہتے تو ایک پہل کا ٹھوکر لگاتے تو نہر فراد قدم حسین پہ چلا آتا لیکن وہاں تو انتحان پیاسا دینا تھا اس لیے نہر فراد قدم پہ نہیں بلکہ پیاسے رہے اور امام حسین نے خطبہ دیا اتمام حجت کے بعد جزیدیوں نے آپ پہ حملے کرنے لگے امام حسین کی تلواریں چلنے لگے جیسی ذل فکار حیدری اوپر اٹھایا تو ہاتھ حسین کا تھا لیکن دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس ہاتھ میں آدم علیہ السلام کا بھی ہاتھ سمایا ہوا ہے اس ہاتھ میں نوح کا بھی ہاتھ سمایا ہوا ہے اور جب حسین کی تلوار چلنے لگی تو تلوار میں معلوم ہوتا تھا آسمان کی ساری پجنیاں سما گئی ہے امام حسین تلوار چلاتے تھے تو آدم علیہ السلام جیسے دعا کے لیے کھڑے ہو نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے کنارے ساحل تک پہنچنے کے لیے کھڑے ہو حضرت حسین کی تلوار چل نہیں تھی تو موسیٰ کا جلال بھی نظر آ رہا تھا حضرت عیسیٰ کا جمال بھی نظر آ رہا تھا یوسف کی صورت بھی نظر آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال بھی نظر آ رہا تھا جب حسین تلوار چلا رہے تھے تو تگانہی معلوم ہو رہا تھا کہ کرب و پلا کے میدان میں تمام فرشتے سوا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں حور و ملک آمین کہہ رہے ہیں خدا شہادت حسین کا انتظار کر رہا ہے مصطفیٰ کرب و پلا کے میدان میں کھڑے ہیں علی اپنے بیٹے کا امتحان دیکھ رہے ہیں فاطمہ اپنے بیٹے کا امتحان دیکھ رہی ہے علی کی تلوار چلی یسید کنٹے لگے اور جب تلوار چلی تو رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے تلوار چل نہیں ہے یسید کاجر مولی کے ترے کٹ رہے ہیں دھمرا گئے کہا کہ تلوار روکو کہا کہاں کیسے روکا جائے جو تلوار کو پیاس نہ رکھ سکی جس تلوار کو بھوک نہ رکھ سکی جس تلوار کو جو ہے اولاد کا ناشا نہ رکھ سکا وہ تلوار کیسے رکھے گی تلوار چلتی نہیں تلوار رکھنے کی نام نہ لے رہی تھی لیکن اچانک یزیدیوں کے نکتہ نظر سے تلوار کا رکھنا بہت ضروری تھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک یزیدی بھی نہیں بچائی اس لئے روکو کہاں کیسے روکے تلوار رکھنے ہی رہی ہے جب پیاس نہیں رکھ سکی بھوک نہیں رکھ سکی بیٹے کا علاقہ نہیں رکھ سکا علی اکبر کی جوانی نہ رکھ سکی قاسم کا شباب نہ رکھ سکا ابباس لمبردار کے کٹے پر بازودہ رکھ سکے اور سکینہ زینب امہ رباب امہ لیلہ کی عظمت فامال ہو جائے اس دن سے بھی تلوار جب نہ رکھ سکی تو کیسے رکھے گی تلوار لیکن حسین کی تلوار چلتے چلتے رکھے گی وہ رکھ گئی یزیدیوں کو سانس میں سانس آیا کہا کہ یہ تلوار رکھی تو کیسے رکھی ہے پوچھا یہ تلوار کیسے رکھی تو یزیدی نے کہا یہ تلوار بھوک جات نہ رکھ سکی لیکن یہ تلوار اس لیے رکھ گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا وقت یہ نماز ہو گیا حسین کی تلوار رکھ گئی اے میری آقا حسین تو زخموں سے چھوٹے باہتر زخم میزے کے تے بے شمار تلوار کے بارے آپ زمین پہ گیرے خون سے خون کے فہارے سے آپ پورے بھیگے ہوئے تھے میرے حسین نے کہا کہ تو سجدہ آدھا کرنے تھو میرا حسین آب حسین ہی مسلمانو حسین حسین کرنے والو آج اطلاق وضو کے لیے پانی کا انتظام ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے میرا آقا حسین کربلا میں دیکھو پانی نہ تھا خون سے وضو کر کے سجدہ کر رہے ہیں خون سے وضو کر کے اے میرے آقا حسین یہ کیسا وضو کہا کہ یہ وضو بھی بے مثال ہے یہ سجدہ بھی بے مثال ہے وضو بھی بے مثال سجدہ بھی بے مثال خون سے وضو کر کے حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ پنیا میں جتنے سجدہ کرنے والوں نے سجدہ کیا سب نے سجدے سے سر اٹھایا لیکن کربلا میں حسین کو سجدہ کرتے تو سب نے دیکھا سجدے سے سر اٹھا دے کسی نے ایسا سجدہ کیا اسی لئے ڈاکٹر اکبال کہتے ہیں کہ سجدہ تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے تو نے اس سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے اسلام کے دامن میں ڈاکٹر اکبال کرتے ہیں اسلام کے دامن میں پس اس کے سبا کیا ہے ایک سر میں نبی اللہی ایک سجدہ شبیری اے لوگو سمتمام سجدوں کا عبرو حسین کے سجدوں نے بچایا ہے نماز کی عظمت کو حسین کے سجدوں نے بچایا ہے آج جوہاں نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو میرے حسین نے سجدہ کر کے نماز کو بھی بارزد بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سموں کو سجدہ عمل کر دیں کی طرف پر برپی کتابت کھڑے ہو جائے سر کی طرف پر برپی کتابت